ہلو ایوریون سواگت آپ کا اپنی چانل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اسلام آباد یونائٹی اور پیشاور ظلمی کے بیچ میں ہونے والے پی ایس ایل کے تیر وے میچ کی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ یہ والا میچ رہنے والا اسلام آباد یونائٹی آج کا میچ بھی کھیلیں گے اور کل بھی ان کا میچ یہاں پر ہوگا تو یہاں پر جو ہے لگاتار دو میچ اسلام آباد یونائٹی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گی تو یہاں پر جو ہے اسلام آباد یونائٹی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ یہ والا میچ ہونے والا ہے ابھی ہم یہاں پر پلینگ 11 کی بات کر لیں گے پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ویدہ ریپورٹ کی بات کر لیں گے اور میں آپ کو ایک قوک گائیڈ دے دوں گا کون سے پلئر کو آپ پک کر سکتے ہیں اور کون سے پلئر کو آپ پک نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم ساری کی ساری ڈیٹیل کی بات کر لیتے ہیں تیرواں میچ ہے پاکستان سوپر لیگ کا کھیلا جاگہ پیشاور جلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیچ میں اور یہ والا جو میچ ہے راورپ انڈی کرکٹ سٹیڈیم راورپ انڈی میں ہونے والا ہے یہ والا میچ انڈی ٹائمنگ کے حساب سے ساڑھے سات بجے اور لوکل ٹائمنگ کے حساب سے سات بجے شروع ہوگا انڈیا میں آپ یہ والا میچ دی سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں ٹیم نیوز کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے اپنا پچھلا والا میچ کوئٹا گلائڈیٹر سے جیت کر ہار کر آ رہے ہیں کوئٹا گلائڈیٹر سے پانچ وکٹ سے یہ والا میچ اسلام آباد یونائٹیڈ ہار کر آ رہے ہیں وہاں پر کولین انگرام اور وہاں پر شداب خان کی پرفارمنس بہت بڑی آ رہی تھی تری سٹ رن اور تھرٹی نائن رن دونوں کے دونوں نے یہاں پر بنائے تھے ایف اشرف اور یہاں پر اے شفی نے جو ہے دو دو وکٹ چٹکائی تھی کوئٹا گلائڈیٹر کے خلاف پھر اگر میں پیشاور ظلمی کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے پیشاور ظلمی اپنا پچھلا والا جو میچ ہے لاہور کلندر سے سولہ رن سے جیت کر آ رہے ہیں پچھلا والا جو میچ تھا پیشاور ظلمی کا وہ کل تھا اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کل والا جو میچ تھا بارہ اوور کا ہو گیا تھا تو بہت ہی بڑیا وہاں پر ان کی پرفارمنس رہی تھی یہاں پر بہت ہی جیدہ بارہ اوور میں انہیں رن بنا دیئے تھے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ٹوم بینٹم اور اہدر علی جو ہیں بہت ہی بڑیا ایمپورٹنٹ پلیئر رہے تھے چونتیس چونتیس رن دونوں پلیئرز نے یہاں پر بنائے ہیں اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ایل جورجی جو ہیں انہوں نے کل کے میچ میں چار وکٹ کے ساتھ سولہ رن یہاں پر بنائے تھے اب اگر میں یہاں پر بات کروں کمران اکمل بہت ہی بڑیا پرفارمر ہے اپنی ٹیم کے لئے اور یہاں پر ایک منڈیٹری پک رہیں گے کیونکہ یہاں پر ابھی تک ان کی فارم بہت ہی تگڑی رہی ہے پیشاور ظلمی جو ہیں چوتھے پوزیشن پر ہیں ابھی تک دو میچز انہیں جیتے ہیں اور دو میچز یہاں پر ہارے ہیں میچز ہارے ہیں اب اگر میں ویڈر ریپورٹ کی بات کروں تو جو ٹیمپریچر رہنے والا ہے وہ چودہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے والا ہے پر یہاں پر جو ہے رین کے چانسز ہیں تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کی طرح ہمیں جو ہے یہ والا میچ چھوٹا ہی دیکھنے کو ملے پچاس سے ساٹھ کے قریب جو ہے رین کے یہاں پر چانسز ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ والا جو میچ چاہید نہیں ہوگا اگر ہوگا تو یہاں پر جیسے پچھلا کل والا جو میچ تھا بارہ بارہ آوروں کا ہوا تھا ایسے ہی ہمیں جو ہے آپ مان کے چلیے دس دس آور ہمیں شاید یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پر بات کروں پچھ ریپورٹ کی تو راورپنڈی جو ہے بہت بڑیا ٹریک رہا ہے بیٹسمن کے لئے ابھی تک اور یہاں پر جو ہے بولروں کو بھی چھوڑی بہت مدد دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر رین ہوگی تو فاس بولروں کو بہت زیادہ مدد دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے موائسٹر ہو جائے گا اور ویسے بھی اوورکاس کنڈیشن رہیں گی تو بہت بڑیا ہمارے لئے یہاں پر جو ہے بولر فرینڈلی پچھ جو رہے گی وہ سٹارٹنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور پھر ویسے جیسے جیسے میچ بڑے آگے ویسے ویسے جو ہے بیٹس مند فرینڈلی ہو جاتی ہے یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے فرس ٹیننگ میں ایوری سکور کی اگر ہم بات کریں تو 174 رن ہے اور اگر میں ریکارڈ آف چیزنگ کی بات کروں تو تین رن تین بار جو ہے یہاں پر چیز کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور تین ہی بار یہاں پر ہاری ہے اسلام آباد یونیٹیڈ کے سارے کے سارے پلیئرز کی میں ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں پرفومنس کی بات کروں تو ہمیں پاس شداب خان ہے دنیا انڈوے رن کے ساتھ تین وکیٹ نے چٹکائی ہے پھر اس کے بعد ہمیں پاس فہیم اشرف ہے سات وکیٹ کے ساتھ پینتیس آنینہ بنائے ہیں ڈیویڈ ملان ایک سو اکتیس رن کال ان انگرام سو رن پھر اس کے بعد موسا ہے انہوں نے سترہ رن کے ساتھ پانچ وکیٹ گوائی ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمیں پاس رہیس ہیں انہوں نے ابھی تک ایک بھی وکیٹ نے چٹکائی ہے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ہمیں پاس لیوک رونچی ہیں بہتی بڑے ہمارے لئے پلیئر رہیں گے کال ان منڈرور ہے ہمیں پاس ایٹی تھی رن انہ بنا ہے اے سیفی کی اگر ہم بات کریں تو نو رن کے ساتھ تین وکیٹ انہ چٹکائی ہیں اسی فلی فیفٹی ٹو رن اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اے بٹ ہیں اے بٹنا جو ہے پانچ وکیٹ یہاں پر چٹکائی ہیں لیوک رونچی ہمیں پاس رہیں گے وکیٹ کیپنگ آپشن یہاں پر پھر اس کے بعد کال ان گرام ہے پھر اس کے بعد ہمیں پاس ڈیویڈ ملان ہے کال ان ان گرام کے بعد ہمیں پاس اے علی ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمیں پاس جو انشداب خان ہے رئیس ہمیں پاس رہیں گے اے بٹ ہیں اے سی فی ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں پاس موسا رہیں گے اب اگر میں یہاں پر پیشاور ظلمی کی پوری کی پوری پلینگ 11 کی بات کروں تو ہمیں پاس جو ہیں وہ حیدر علی ہیں پھر اس کے بعد حیدر علی نے جو پورے ٹورنمنٹ میں 110 رن بنائے ہیں پھر اس کے بعد ڈیرن سیمی ہے چوالیس رن نے بنایا ہے کمران اکمل کی پرفارمنس بہت ہی بڑی آ رہی ہے 173 رن پورے کے پورے ٹورنمنٹ میں بنائے ہیں اور 100 اوی تک یہ جڑ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں پر ٹوم بینٹم ہیل ایل جورجی ہیں سولہ رن کے ساتھ چار وکیٹ انہ چٹکائی ہیں واہب بریاج بائیس رن کے ساتھ تین وکیٹ انہ چٹکائی ہیں موسین ہمارے پاس ایک وکیٹ انہ چٹکائی ہے آمیر ہمارے پاس ایک وکیٹ انہ چٹکائی ہے ساتھ رن کے ساتھ اور اگر میں بات کروں یہاں پر لیونگ سٹون نے 67 رن بنائے ہیں راہت علی نے ایک رن کے ساتھ ایک وکیٹ چٹکائی ہے اور حسن علی نے تین وکٹس یہاں پر ابھی تک چٹکائی ہیں تو ہمارے پاس جو پوری کی پوری پلینگ 11 رہنے والی ہے اس میں جو ہے کمران اکمل رہیں گے ٹوم بینٹم رہیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس موسین رہیں گے لیونگ سٹون ہمارے پاس رہیں گے ایچ علی ہیں ڈیرن سیمی ہیں ایل جورجی ہیں وہاں بریاج ہیں حسن علی ہیں راحت علی ہیں محمد آمیر ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں یہ سارے کے سارے آپشن رہیں گے لیم ڈوسم یہاں پر کھیلتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں پر یہاں پر ایل جورجی کی پچھلے میچ میں پرفومنس بہت بڑیا رہی ہے تو یہاں پر جو ہے لیم ڈوسم کو یہ جو ہے ٹیم جو ہے ڈراؤپ کر سکتی ہے تو یہاں پر آئیو ہم ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کر رہی ہے وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تینوں کے تینوں آپشن ہم آپ پاس ایوی لیول ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو تینوں کے تینوں ویکٹ کیپنگ آپشن ڈک سکتے ہیں پر لیوک رانچی اور کمران اکمل ہمارے پاس بہت بڑی آپشن رہیں گے یہاں پر ایک کمران اکمل کے پاس دس اڈوانٹیج ہے کہ یہ ویکٹ کیپنگ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ٹوم بینٹم جو ہیں انہیں ویکٹ کیپنگ کے پوائنٹ ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پک اپنی ٹیم میں کرنا پڑے گا اب اگر میں بیٹنگ آپشن کی بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ کال ان منڈرو کا رہے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ڈیویڈ ملان ہے لیونگ سٹون ہے اے علی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس کال ان انگرام ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ایچ علی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ڈیرن سیمی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن ہیں اب اگر آپ چاہیں آپ کو سیف ٹیم بنانی ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ والے پلئر ہمارے لئے بہتی بڑیا رہیں گے اب اگر میں آل رانڈنگ آپشن کی بات کروں تو ملک کی جیادہ بڑیہ پفارمنس نہیں رہی ہے شداب خان کی پرفومنس بہت ہی بڑی آ رہی ہے آپ چاہیں تو شداب خان کو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اے علی کو آپ ڈراب کر کر جو ہے شداب خان کو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے ہمارے لئے آپشن رہیں گے شداب خان یہاں پر اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اے علی کو ڈراب کر 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 شداب خان کو میں نے بھی اپنی ٹیم میں پک کر لیا ہے ایل جورجی ہمارے پاس رہیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں لی ہم ڈوسم کو نہیں کھلایا جائے گا بالنگ آپشن کے اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس حسن علی ہے وہاں بریاز ہیں اے بھٹ ہیں پھر اس کے بعد موسا خان رہیں گے چاروں کے چاروں آپشن بہتی بڑیا ہیں آپ جو ہے ان میں سے تین کوئی آپشن پک کر سکتے ہیں نیچے کا آپشن بھی ہمارے پاس ویسے تو ایوی لیول ہیں پر نیچے کا آپشن ایسے ہیں کہ کسی کسی میچ میں چل سکتے ہیں اور کسی میچ میں نہیں چل رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں اوپر کے چار آپشن ہی بہتی بڑی اور بہتی سیف رہیں گے یہاں پر میں آپ کو پہلی والی ٹیم ابھی دکھاتا ہوں یہ والی اس میں جو میں نے کپتان اور وائس کپتان رکھے ہیں وہ کمران اکمل کو رکھا اور جو میرے وائس کپتان ہیں یہاں پر جو میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ لیوک رونچی کو رکھا ہوا ہے اب اگر میں یہاں پر ٹیم کی بات کروں تو پہلی والی جو ٹیم ہے یہاں پر کمران اکمل کو میں نے کپتان رکھا ہو وائس کپتان جو میرے لیوک رونچی ہے پھر اس کے بعد میں نے کالن انگام کو رکھا ڈیویڈ ملان کو رکھا ڈیویڈ ملان کو رکھا ڈیوینگ سٹون ہے سکھان ہے اشرف ایل جورجی ہیں اے بٹھ ایم کھان اور وہاں پر ویریاز ہیں تو یہ والی جو ٹیم ہے ہماری سمال لیگ میں بہت ہی بڑیہ ہمیں پرفارم کرتی ہوئی دکھے گی بہت ہی بڑیہ یہ والی جو ہے ٹیم بنی ہے آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں یہاں پر کپتان وائس کپتان کے چننے کے لیے کون انگرام کو آپ چنن سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پر ڈیویڈ ملان ہے شداب خان ہوا ہے پاس ایک آپشن رہیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ تین چار آپشن ہے جو اگر آپ چاہیں تو کپتان وائس کپتان چنن سکتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے اب اگر میں یہاں پر دوسری ٹیم کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے میں نے کپتان جو رکھا ہے وہ ٹوم بینٹم کو رکھا ہے وائس کپتان جو ہے لیو کرونچی کو رکھا ہوا ہے اے علی ہیں کالن منڈرو ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس دیویڈ ملان ہے شداب خان ہے ایل جورجی ہیں احمد بٹ ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس واہب وریاج ہیں حسن علی اور کمران اکمل ہیں یہ والی ٹیم بھی ہماری سمال لیگ اور سمال گرینڈ لیگ میں بھی یہ والی ٹیم بہتی بڑی ہمیں پرفارم کرتی ہوئی دیکھ سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑے سے ایک بلکل تھوڑے سے رسکی میں نے یہاں پر جو کپتان رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوم بینٹم کو رکھا ہوا ہے وائس کپتان تو ہمارے سیف ہی ہیں پر یہاں پر ٹوم بینٹم جو ہے تھوڑے سے رسکی ہیں پر یہاں پر آپ مانن کے چلیے کہ ایک سے دو کیچز جو ہے ٹوم بینٹم یہاں پر کریں گے ہی کریں گے تو وہاں پر ان کے پوائنٹ اور جو بیٹنگ میں اگر یہ تیس چالیس رن بنا جاتے ہیں تو بہت ہی بڑی ہمیں یہاں پر یہ ٹیم پرفارم کرتے ہوئی دکھے گی یہاں پر تیسری اور آخری ٹیم کی بات کروں تو یہاں پر یہ والی جو ٹیم ہے ہماری گرینڈ لیگ کی رہنے والی ہے کالن منڈو کو کپتان رکھا ہے وائس کپتان جو ہے کمران اکمل کو رکھا ہے ٹوم بینٹم ہے اے علی ہے ڈیویڈ ملان ہے پھر اس کے بعد شداب خان ہے فہیم حشرف ہے پھر اس کے بعد ہل جورجی رکھے ہوئے ہیں حسن علی ہے اے بٹھ ہے اور اس کے بعد جو ہیں وہاں بریاز ہیں یہاں پر آپ جو ہے گرینڈ لیگ کے لیے ہی یہ والی ٹیم یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیادہ بھی یہاں پر رسکی میں نے گرینڈ لیگ کی ٹیم نہیں بنائی ہے جو ایک دو چینجز آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے یہاں پر یہی ہے کہ یہاں پر میں نے کالن منڈو کو کپتان بنائے ہوئے ایک چینج تو یہ ہے بڑا اور اس کے بعد جو یہاں پر ہے میں نے احمد بھٹ کو رکھا ہوا اپنی ٹیم میں پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے اے علی بھی میں نے رکھے ہوں ہے تو یہاں پر یہ تین سے چار پلیئر ہی ہیں جو آپ اپنی ٹیم میں چینج کر سکتے ہیں اور تو سارے کے سارے پلیئر جو ہیں وہ سارے ہی ٹیموں میں رہیں گے تو یہاں پر جو ان سے پلیئر آپ کو چینج کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کپتان وائس کپتان کون سے رہنے والے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہے پوری کی پوری قوک گائیڈ تھی کہ آپ جو ہے کون سی ٹیم لگا سکتے ہیں کون سے پلیئر کو یہاں پر پک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینج سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا